دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں مغلیہ دور کی وہ شاندار ہمارات جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے انوکھے اور دلکش فن تعمیر کی وجہ سے حیران کن بھی ہیں یہ ہمارتیں پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں واقع ہیں لاہور پاکستان کا قدیم اور تاریخی شہر ہے یہ اپنی ثقافت کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے لاہور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے صوبے پنجاب میں واقع ہے اور صوبے پنجاب کا در الحکومت بھی ہے لاہور پنجاب کا سب سے بڑا اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور کا نام تاریخ کی کتابوں میں مختلف وجوات سے ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان تاریخی ہمارتوں کا جو لاہور کی ثقافت کو اور بھی اوجا کرتی ہیں دوستو میں ہوں عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں لاہور کی سیر کرنے والوں کے لیے بدشاہی مسجد کسی تحفے سے کم نہیں اس مسجد کا شمار دنیا کے مشہور ترین سیاحتی اور تاریخی مقامات میں ہوتا ہے یہ مسجد مغلیہ فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے بدشاہی مسجد اندرونے لاہور کے مغرب میں واقع ہے دو لاکھ چھتر ہزار مربع فٹ پر محیط اس مسجد میں چالیس ہزار لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد سولہ سو تہتر میں مغلیہ دور کے ایک بادشاہ اور انگزیب میں تعمیر کروائی تھی اس مسجد کے بارے میں ایک دلچسپ اور منفرد بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری لال پتر سے تعمیر کی گئی ہے ایک دینی حمارت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد تاریخ اور سیلسیاحت میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے شاہی قلعہ بھی بدشاہی مسجد کی طرح ایک تاریخی حمارت ہے اور مغلیہ دور کے طرز کی فن تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے شاہی قلعہ اپنے اس فن تعمیر کی وجہ سے لاہور کی ثقافت اور تاریخ کو خوب بجاگر کرتا ہے یہ اندرونے لاہور کے شمال میں واقعہ ہے اور تقریباً پچاس اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے اپنے اس خوبصورت فن تعمیر اور تاریخی حمارت ہونے کی وجہ سے لاہور میں آنے والے بہت سے سیاہ شاہی قلعہ کا رخ کرتے ہیں نمبر تین شیش محل شیش محل جیسا کہ آپ نام سے جان سکتے ہیں شیشوں یا آئینوں کا محل مغلیہ دور کی تاریخی حمارتوں میں سے ایک حمارت ہے شیش محل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تمام اندرونے محل کو شیشے کے کام سے بہت نفیس انداز میں بنایا گیا ہے کہتے ہیں اس کو شیشوں سے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شہزادی کو رات میں تارے دیکھنا اچھے لگتے تھے لیکن انہیں کھلے آسمان تلے سونے کی اجازت نہیں تھی تو بہتشاہ نے شیشوں سے لے اس ایک حمارت بنوائی جس میں رات کو مومبتی جلائی جاتی تھی جس کے عقص سے شیشے تاروں کا منظر پیش کرتے تھے شیش محل شاہی کے علاقے شمال مغربی کونے کے شاہ برج بلاک میں واقع ہے یہ تاریخی محل مغل دور حکومت اور مغل بہتشاہوں کی شان و شوکت کی یاد دلاتے ہیں نمبر چار شالہ مار باغ شالہ مار باغ بھی مغلیہ دور کی عظیم تعمیروں میں سے ایک ہے سن سولہ سو اکتالیس میں اس دور کے بادشاہ شاہ جہاں نے یہ باغ تعمیر کروایا تھا اس باغ میں بہت سے سفید ماربل کے چشمیں اور امارات موجود ہیں اس کے وسط میں تین چبوترے بنائے گئے ہیں جو کہ حیات بخش، فیض بخش اور فرہ بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں اگر آپ ثقافت، تاریخ اور نیچر کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو شالہ مار باغ جانے کی تیاری کریں نمبر پانچ مسجد وزیرحان مسجد وزیرحان بھی باقی مغلیہ ہمارتوں کی طرح مغلیہ فن تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہوئی اس مسجد کی تعمیر میں سات سال لگے جو سولہ سو چونتی سے شروع ہوئی اور سولہ سو اکتالیس میں مکمل ہوئی اپنی آلیشان، تعمیر اور تازین و آرائش کی وجہ سے یہ مسجد تصویر کشی کرنے والوں کے لیے ایک خواب سچ ہونے کی سی حیثیت رکھتی ہے اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ برطانوی دور حکومت میں اس مسجد میں کوئی ممبر نہیں تھا لیکن 1899 میں وائس رائے ہند لارڈ کرزن نے جب مسجد کا دورہ کیا تو اس کی تازین و آرائش سے بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے اکھ روٹ کی لکڑی کا ایک خوبصورت ممبر میو سگول آف آرٹس کے ماہر کاریگروں سے بنوایا اور مسجد کو توفے کے طور پر پیش کیا سو سال سے زائد عرصہ گزرنے کا باوجود وہ ممبر آج بھی اپنی اصلی حالت میں اس مسجد میں موجود ہے نمبر چھے مقبرہ جہانگیر مقبرہ جہانگیر اندرونے لاہور کے شمال مغرب میں شادرہ باغ میں واقع ہے یہ مقبرہ بادشاہ جہانگیر کی قبر کے اوپر ان کے بیٹے شاہ جہانے تعمیر کروایا تھا اس کی تعمیر سولہ سو ستائیس میں شروع ہوئی اور دس سالوں میں مکمل ہوئی اس کی تعمیر بھی روایتی مغلیہ فن تعمیر کی طرز پر کی گئی اندرونے ہمارت پر فریسکو اور ماربل کا کام جبکہ بیرونے ہمارت کو پرچنکاری کے کام سے سجایا گیا یہ مقبرہ اس مخصوص مقام پر واقع ہے جو بادشاہ جہانگیر اور ان کی اہلیہ نور جہان کا پسندیدہ مقام ہوا کرتا تھا مقبرہ کی اس ہمارت میں ایک سو اسی کمرے ہیں جو کہ بادشاہ کے میمانوں کے لیے بنائے گئے تھے بادشاہ جہانگیر کے مقبرہ کے علاوہ اس ہمارت میں آصف خان اور نور جہان کا مقبرہ شامل ہے نمبر ساکھ شاہی حمام شاہی حمام جن کو وزیر حان حمام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی تعمیر بھی شاہ جہان کے دور حکومت 1635 میں کی گئی یہ اندرونے لاہور میں دھیلی گیٹ سے چند گدموں کے فاصلے پر واقع ہے اس میں کل 21 ہمام ہیں جن میں 8 تھنڈے 8 گرم اور 5 سٹیم بات ہیں گو کہ یہ ہمام زیر زمین ہیں لیکن ان کو اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی برائے راز زیر زمین ہماموں تک پہنچ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہوا کی آمد و رافت اور پانی کی نکاسی کا بھی غیر یقینی اعتمام کیا گیا ہے شاہی ہمام مغلیہ دور کے بدشاہوں کی شان و شوکت اور احش و ارام کے طرز زندگی کی خوب اقاسی کرتے ہیں اگر آپ لاہور جائیں تو شاہی ہمام کا نظارہ کرنا نہ بھولیے گا دوستو آپ کو کون سی ہمارت زیادہ اچھی لگی اور کون سی ہمارت کا آپ جلد سے جلد رخ کرنے والے ہیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ